ہمسکار دوستو بولیوڈ لیٹیش نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکسے کمار کی فلم سوریہ ونسی کے بارے میں تو دوستو اس کے بارے میں لیٹیش نیوز یہ ہے کہ اس فلم کے ڈیجٹل رائٹس نیٹ فلکس نے سو کروڑ روپے میں خریدے ہیں تتہ دوستو یہ فلم پانچ دیسمبر کو اوٹیٹی پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر اسٹریم ہوگی دوستو سوریہ ونسی پانچ نومبر کو ورلڈ وائٹ تھیٹر سے ملیج ہوئی تھی تتہ فلم کو کرٹکس تتہ درسکو کا کافی اچھا ریسپانس ملا ہے تتہ فلم نے اپنے پہلے عبتے میں ایک سو بیس کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر لیا ہے تتہ دوستو اگر دس دنوں کے کل کلیکشن کی بات کرے تو یہ لگ بگ ایک سو پچاس کروڑ روپے ہو گیا ہے تتہ اس پرکار اگر اس کلیکشن کو ڈیجیٹل رائٹس کی آسی سو کروڑ جوڑ دے تو فلم کا اب تک کل کلیکشن دوستو پچاس کروڑ روپے ہو جاتا ہے اور یہ فلم سپر ایٹ ہو گئی ہے دوستو اس سے پہلے کنگنا راناؤت کی فلم تھلائیوی کو بھی تھیٹر کے بعد اوٹیٹی پر ریلیج کیا گیا تھا تتہ اس کے ڈیجیٹل رائٹس پچپن کروڑ روپے میں بکے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو دوستو سوری ونسی کی جبردست اپلتا کے بعد اکسے کمان نے اپنا سپر اسٹارڈم ثابت کر دیا ہے اور پرسنسکو اس کی اگلی فلم کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ اکسے کی اگلی فلم پرتیو راج اکی جنوری دو جاربائیس کو ریلیج ہونے جاری ہے دوستو فلم کا ٹیجر پہلے گنیس نومر کو تھیٹرز میں ریلیج ہونے والی یس راج کی فلم بنتی اور ببلی ٹو کے ساتھ ریلیج کیا جانے والا تھا لیکن دوستو آپ پرسنسکو کو پرتیو راج کا ٹیجر دیکھنے کے لیے گنیس تاریت تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ فلم کے میکرس یس راج فلم اس نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فلم کا ٹیجر پندرہ نومبر کو یعنی آج اونلائن ریلیج کر دیا جائے گا پرانتو دوستو آج یہ ٹیجر کتنی بجے ریلیج ہوگا اس کا ایک جیک ٹائم ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے پرانتو سنبھاو نہ ہے کہ اسے صبح گیارہ بجے سے پہلے ریلیج کر دیا جائے گا دوستو ان سبھی باتوں کا کھلاسہ کرنے کے ساتھ ہی سترو نے یہ بھی بتایا کہ فلم کا ٹیجر ایک منٹ بائی سیکنڈ لمبا ہے دوستو اس سے درسکو کو فلم کے بارے میں تتا اکشہ کمار کے لک کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان کری ضرور حاصل ہوگی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس فلم کو یہ سراج فلم سے نے پروڈویس کیا ہے تتا اس کا نردی سن ڈاکٹر چندر پرکاس دیویدی نے کیا ہے ساتھی دوستو اس میں اکشہ کمار کے علاوہ سنجدہ تسونوسو تتا مانوسی چھلر پرمو گمکاؤں میں دکھائی دیں گے اس کے علاوہ دوستو مانوسی چھلر کی یہ ڈیوی فلم ہوگی دوستو بات کریں اگلی خبر کی تو فلم اندرماتہ اسوک پنڈیت نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کانگریس سطح میں آئی تو وہ اندرماتہ کو انتقویدی قرار دے گی دوستو درحصل اسوک پنڈیت نے یہ ٹویٹ کانگریس نیتا سلمان کرسید دوارہ لکھی گئی کتاب سنرائز اوور اہودیا میں لکھی گئی ویوادہ اسپد باتوں کو لے کر کیا گیا ہے دوستو سلمان کرسید نے اپنی کتاب میں اندرماتہ کی تلنا آئی ایس آئی ایس اور بوکو اور ہم جیسے انتقویدی سنگٹنوں سے کر دی ہے دوستو اسوک پنڈیت کا یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے دوستو بات کریں اگلی خبر کی تو یہ سراج فلمز کی بنتی اور ببلی ٹو کو بوکس اوپکس پر کلیکشن کرنے کے لیے کیول ایک ہفتہ ہی ملے گا اتھار دوستو انیس نومبر کو ریلیز ہونے والی اس فلم کو پہلے اکسے کمار کی دماغے دار بزنیس کر رہی سوپر ایٹ فلم سوریہ ونسی سے ٹکر لینی ہوگی وہیں ایک ہفتے بعد پچیس نومبر کو ریلیز جون آبرام کی ستیوں میں ہو جائتے ٹو تتہ سلمان خان کی انتین دہ فائنل ٹروت سے بھی بیڑھنا ہوگا اتھار کرٹکس یہ مانتے ہیں کہ اگر بنتی اور ببلی ٹو کے کنٹینٹ میں دم نہیں ہوا تو اس فلم کا بوکس اب اس پر سپل ہونا سمبو نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بنتی اور ببلی کی طرح نہ تو امیتہ بچن اب اسے ایک بچن ایسر رائے کی تکڑی ہے اور نہ ہی کجرارے کجرارے جیسا آئیکونک آئٹم سونگ ہے دوستو ریپیٹ کاشٹ کی بات کریں تو کیول رانی مکر جی کو ہی ریپیٹ کیا گیا ہے تتہ سیف علی خان میں اپنے دم پر بھیڑی کھنچنے کی چھمتہ نہیں ہے یہی بات نیو کمر سیدان چطر ویدی تتہ سروری پر بھی لاغو ہوتی ہے کیونکہ دوسری اپتے سے فلم کا کلیکشن گرنا تی ہے کیونکہ انتیم تتہ ستے میں جیتے ٹوک کی بھی اپنی ویسال اوڈینس ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ او ایسے گھرے ساتھ ہی دوستو اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دنیوات